سراج ایکسپریس دیکھ رہے ہیں آپ اور میں ہوں آپ کے ساتھ شیبم سونی خبر بیجاپور سے ہے بڑی خبر مل رہی ہے جہاں پر سویرپال میں ماوازیوں نے قریب دس گاریوں کو آگ کے حوالے کر دیا ہے اور ڈرائیوروں کے ساتھ بھی مارپیٹ کی گئی ہے آپ کو بتا دیں کہ سویرپال بیجاپور سے پندرے کلومیٹر دور ہے جہاں پر ایک گاریاں ریت بھرنے کے لیے گئی تھی اور نسکلیوں نے ان گاریوں کو ماوازیوں نے ان گاریوں کو آگ کے حوالے کر دیا سویرپال میں ماوازیوں کی کرتور تازہ تصفیر ہے سراج ایکسپریس کو ملی ہے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کس طرح سے گاریاں دھو دھو کر جلائی جا رہی ہیں پندرے کلومیٹر دور ہے یہ یہاں سے دس گاریوں میں ماوازیوں نے آگل گا دی جرازان کرے کے لیے ہمارے ساتھ سمدتا پابند درگم فون لینڈ بجھوڑ گئے ہیں پاون کیا کچھ جان کرے آپ کے پاس دیکھیں سیوہ میں آپ کو بتا دوں اس وقت میں گراؤن زیرو پر موجود ہوں ابھی بھی پچھلے ایک گھنٹے سے جو گاڑیاں ہیں وہ دھو دھو کر کے یہاں پر جل رہی ہیں پوری چودہ گاڑیاں پر موجود تھی جس میں سات جو سات سو نو وہاں تھے اس میں نکسلی نے آگزینی کی ہے ایک ٹریکٹر جو ہے اس میں توڑ فوڑ کی ہے اس کے ساتھ ہی تین اور جو سات سو نو تھے اس میں توڑ فوڑ کی گئی ہے اور جو وہاں چالک وہاں موجود تھے ان کو نکسلی اپنے ساتھ بندک بنا کر اندر لے گئے تھے جہاں ان کے ساتھ بات کت ہوئی اور ڈرے ہوئے جو ڈرائیور وہ بتا رہے ہیں کہ ایک کا دوکہ کے ساتھ مار پیس بھی ہوئی ہے لیکن تب ہی ڈرائیور کو سرکتی چھوڑ دیا گیا ہے ان کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ دوبارہ اس ندی کی طرف وہ نہ آئیں اور ریت اٹھانے کا کام نہ کریں نئے سال شروع ہونے کے ساتھ ہی نکسلیوں نے بیجاپور جلے میں اپنا جو تانڈاؤ ہے وہ یہاں پر کھیلنا شروع ہوا ہے پولیس کے ادھیکاروں سے ہماری بات سوئی تو ان کا کہنا ہے کہ وہ پارٹی بھیجیں گے لیکن ہم ابھی گراؤن پر موجود ہیں کوئی پولیس کی پارٹی یہاں پر موجود نہیں ہے نہ یہاں پہنچی ہے گاڑیوں میں جو آگ لگی تھی اسے بھوشایا گیا ہے پچپابن اور نکسلیوں کی کیا ناراضگی تھی اس کے چل کے انہوں نے اس طرح کی حرکت کو انجام دیا دیکھیں نکسلی جو خانیت سمپدہ ہے ریت پریوانی اس کو لے کے ہمیں ساتھ سے بیجاپور جلے میں ویروض کرتے رہے ہیں یا خانیت سمپدہ کو لے کے پورے بستر میں ماہ وادی محیم چلاتے ہیں وہ اس کا ویروض میں کھڑے رہتے ہیں یہ اسی کا پریڈتی ہے کہ اس طریقے سے بڑے پیمانے پہ جو ہے آگزین یہاں پر کی گئی ہے ابھی بھی جو واہن ہیں وہ دھو دھو کر کے جل رہے ہیں ان کو نہیں بھجایا گیا ہے جو گاڑی کے مالک ہیں وہ بھی اب گاڑیوں کی طرف پہنچے ہیں اور پورے شیطر میں جو ہے وہ دہست ویابت ہے مدر شکریہ پابن جانکھاری کے لئے تو بیجاپور شاہب کو پریخبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں جہاں پر بیجاپور کے شیطر پال میں موادیوں نے قریب دس گاڑیوں کو آگ کے حوالے کر دیا اور ڈرائیوروں کے ساتھ مارپیٹ کی ہے بتا دیں شیطر پال بیجاپور سے پندرہ کلومیٹر دور ہے جہاں پر یہ گاڑیاں ریت بھرنے کے لئے لائے گئی تھی تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں سراج ایکسپریس کے ماجہم سے سب سے پہلے تصویریں درشک دیکھ پا رہے ہیں جہاں پر ریت بھرنے کے لئے آئے گاڑیوں کو نقسلیوں نے آگ کے حوالے کر دیا ساتھی جو گاڑی کے ڈرائیور تھے ان کے ساتھ بھی جس طرح سے جانکاری مل رہے ہیں ان کے ساتھ بھی مارپیٹ کی گئی ہے پلحال پولیس پرشاہسن کا کوئی بھی نمائندہ وہاں پر نہیں پہنچا ہے کوئی رہت کا کار یہاں پر پرشاہسن کی اور سے نے کیا گیا ہے گاڑیاں دھو دھو کر جل رہی ہیں سراد ایکسپلس کے مارپیٹ سب سے پہلے تصفیر آپ دیکھ پا رہے ہیں یہاں پر ریت بھرنے کے لئے گاڑیوں کو نقسلیوں نے آگ کے حوالے کر دیا چاپور جھرمکسلے سے پندر کل میٹر دور جھرپال نوی پر مہموا دینے ابھی ہم گراؤنڈ زیرو پر موجود ہیں یہاں قریب 14 گاڑیاں تھی جس میں سے 9 ساتھ کونوں جو ریت پریون کرتے ان گاڑیاں میں آگ لگا دی ہے ساتھ ہی ایک جو ٹریکٹر ہے اس کو بھی آگ لگا دی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دھو دھو کر کے کبھی بھو گاڑیاں یہاں پر جل رہی ہیں قریب آدھے سے ایک ہنٹے کا ٹائم بیتا ہے جب مہموا دین یہاں پر یہ تندہ پچھل پیل کر گئے ہیں آپ میرے بھائیں طرف دیکھئے وہ ساری گاڑیاں ریت سے لبالب بھری ہوئی ہیں یہاں پر اور اس سماعے پر جیدہ تر گاڑیاں یہاں سے نکلنے والی ہوتی ہیں جب مہموا دین یہاں آئے اور یہاں پر آگ جینی کا پورا کھیل کھیلہ وہاں چالک بتا رہے ہیں کہ انہیں یہاں سے لے کر دور لے جایا گیا یہاں پر انہیں یہ بولا گیا کہ اب یہاں سے کام میں آتا ہے تو آپ سوچیں وہاں مالک اور چالکوں کو لے جا کر مارکٹ کی خبریں آ رہی تھی ابھی اس پر نہیں ہو پا رہا ہے کچھ بھی مارکٹ کیا گیا یا نہیں کیا گیا لیکن ایک بار پھر مہموا دنیا ایک بڑی گھٹنا کو یہاں پر انجام دیا ہے جیرپال جاؤن زیرو سے مپوان درگم سوڑا دیس پر سوڑا دھمتا کر اس کے ساتھ تین سال تک ریپ کیا پیڑتا نے اس کی شکایت مہلا تھانے میں کی جس کے بعد دیر رات آروپی کو پولیس نے گرفتار کیا ہے اوپی کو ان کے نباس سے ہی گرفتار کیا گیا دراصل پیڑت لڑکی گری پریبار سے ہے اور اس کی پتا اسے اوپی گھٹا کے ہاں چھوڑ کر گئے تھے تاکہ وہ پڑھ لکھ سکی اور کچھ کام کر کے روپے کما سکے لیکن اوپی گھٹا نے پیڑت ناوالک پر بری نیت رکھتے ہوئے اس کے ساتھ جب ریپ کے آروپ لگتے ہیں تو فیلال کیا ایستیتی ہے چھتیس گھڑ میں اس کو لے کر اگر ابھی تاجہ اپ ڈیٹ کی میں بات کروں تو جو پور مکھ منتری ڈاکٹر رمن سی کے نیت ساہیک اوپی گپتا ان کو ریپ کے آروپ میں قریب دو بجے رات کو سیویل لائن پولیس اور جو مہلہ تھانا پولیس کی سیوک ٹیم ہے انہوں نے گرفتار کیا تھا اور قریب بارہ بجے کا اسپاس جیلا سپتال اوپی گپتا کو لے جائے گیا جہاں پر ان کا ملاحظہ کیا گیا اس کے بعد کوٹ میں لنچ ٹائم ہو گیا تھا اور ڈھائی سے تین بجے کی بیچ وہاں پر لنچ ٹائم رہتا ہے تین بجے لنچ ٹائم وہاں پر ختم ہوا اس کے بعد وہاں کوٹ میں جو آروپی ہیں اوپی گپتا ان کو پیس کیا گیا فارس ٹائم کوٹ میں پیس کیا گیا تھا جہاں پر پیس کرتے ہی جو کوٹ نے سولہ جنوری تک نیایک ریمانٹ پر اوپی گپتا کو بھیج دیا ہے یعنی سولہ جنوری تک اوپی گپتا جیل میں رہیں گے اس کے علاوہ اس میں راجنیسٹک بیانباجی بھی ہمیں دیکھنے کو ملی کانگریس گھٹنا کے سامنے آنے کے بعد کانگریس سیدھے طور پر پورو مکہ منتری ڈاکٹر رامان سنگھ پر نشانہ سادھ رہی ہے ان کا کہنا ہے کہ رامان سنگھ کے سرکشن میں یہ پوری چیز ہوئی ہے رامان سنگھ کو پہلے سے پتا تھا لیکن وہ لگتار ان کو سرکشن دیتے رہے اس کے علاوہ اگر پورو مکہ منتری ڈاکٹر رامان سنگھ کے بات کی جائے تو ان کا ایک گیارہ بجے کے لگ پک ایک بیان آیا تو انہوں نے کہا تھا کہ اپرادھیک پروکتی ادھارہ کیا لگی ہے کس پرکار کا اپرادھ ہے وہ پہلے دیکھیں گے اس کے بعد ہی اس پر کچھ بول پانا اچھی ترہے گا تو یہ پوری دن بھر کی آج جو قریائے ہیں وہ رہی ہیں اور ابھی پھلال 16 جنوری تک اپی گپتہ کو جیل پھیج دیا گیا ایک رمائن پر شیوام تو ابھی گپتہ کی گرفتاری سے لگاتار راج نیتی بھی پردیش میں جمکر ہو رہی ہے مان جس طرح سے سوراج ایکسپریس کے مادم سے تصفیریں درشکوں کو لگاتار دکھا رہے ہیں ابھی گپتہ کو جب پولیس وہاں سے گرفتار کر کے لے جاتی ہے تو لگاتار وہ اپنے ہاتھ سے چہرہ ڈھک رہے ہیں تو ان کی بوڈی لیکن میں سے بھی تمام ساری چیئے ہیں یہاں پر اسپسٹ ہو جاتی ہے اور درشک بھی بھلے باتیں سمجھ رہے ہوں گے ویلال پورو مکہ منتری ڈاکٹر رمان سنگھ نے کیا کچھ پرتگریہ دی ہے اور بھارتی جردہ پہنٹی کیا کچھ کیا رہی ہے اس پورے معاملے کھولے کر دیکھیں میں نے پہلے ہی بتایا کہ جب اس گھٹنا کے بارے میں پورو مکہ منتری ڈاکٹر رمان سنگھ کو پتا چلا اور جب وہ میڈیا کے سامنے آئے تو انہوں نے کہا کہ پرارمبیق طور پر انہیں ہی جانکاری ضرور ملی ہے کہ اوپی گھٹا کو گرفتار کیا گیا ہے لیکن پراج کیا ہے دھارہ کیا لگی ہے ان کو اس وقت پتا نہیں تھا وہ اس وقت بلاسپوردہ دورے پر جا رہے تھے انہوں نے صرف اتنا کہا کہ جلدباجی میں اس بارے میں بولنا اچھیت نہیں رہے گا حالانکہ بی جے پی کے اور سے اگر بات کی جائے تو بی جے پی نے پورے اس معاملے سے کہ اپنے آپ کو کنارہ کر دیا ہے ہم نے ہماری بات جو بھاجپا کے پورو بیدھائک ہیں اور پروکتہ ہیں سیچن سندانی ان سے ہوئی تھی انہوں نے صاحب طور پر کہا کہ اوپی گھٹا بھاجپا کے سطح سے نہیں تھے اس لیے اس معاملے میں بھاجپا کے دورہ کچھ باتیں نہیں کی جا رہی ہے اس کے علاوہ کہ بات کی جائے تو جب وہ کھانے سے کوٹ اوپی گھٹا کو لے جائے جا رہا تھا اس وقت میں وہاں پر موجود تھا اس وقت یہ دیکھنے کے ملا کہ اوپی گھٹا اپنا چہرہ چھپاتے نظر آئے انہوں نے ان سے بار بار یہ ریکویس کیا گیا کہ انہوں نے کیا بولنا ہے اس بارے میں لیکن انہوں نے کوچھ نہیں بولا حالانکہ جلا اسپطال میں میڈیا کرمیوں کے دوارہ انہوں سے سوال پوچھا گیا لیکن انہوں نے کہا کہ مجھے اس بارے میں کوئی باتشیت نہیں کرنی ہے لگتار پھستے نظر آ رہے ہیں اوپی گھٹا اور اپنے باونڈی لگویز اس پرکار سے ان کی رہی ہے یہ درساتہ ہے کہ کہیں نہ کہیں انہوں نے کچھ غلط کیا ہے حالانکہ چلان جلدی پولیس میں پیس کرے گی نشیط انہوں سے ہیمنٹ اور یہ عاروپ تابتے ہیں جب سردیش میں رمان سنگھ کی سرکار تھی اور اب کانگریس کو دوہزہ سولہ سے دوہزہ اٹھارہ تین سال تک اوپی گھٹا نے نوالک لڑکی کا ریف کیا ہے یعنی دوہزہ سولہ کی اگر بات کی جائے تو وہ جانگانی کلکل سامنے آئی تھی کہ راجتنگاؤں کی جو نوالک بچی ہے وہ وہاں کی رہنے والی ہے پڑھائی اور کام کرنے کے سلسلے میں اوپی گھٹا کی گھر آئی تھی لیکن دوہزہ سولہ میں پتی پتنی کی بھی اس کچھ اوپی گھٹا کی پتنی ان کو چھوڑ کر مائے کے چلی گئے تھی اس کے بعد سے لگتار ریپ کی گھٹنا کو انجام اوپی گھٹا دیتے رہے اور نبالک بچی نے کوشید بھی کی کہ اس کی سکایت کی جائے لیکن انہوں نے ڈرہا دھمکا کر اسے چوب کرا دیا تھا یہ معاملہ اسی سمیہ کا ہے اور اس سمیہ میں بات کی جائے تو تتکالین بھاجپا کی سرکار وہاں پر تھی ابھی جو پورو موکہ منتری ہیں ڈرہا دکٹر رمال سنگھ وہ تتکالین موکہ منتری تھے تو ایسے میں کانگریس کو بیٹھا بیٹھا ہے ایک بودہ مل گیا ہے اور وہ رمال سنگھ پر نشانہ ساتھ رہے چلیہ بہت شکریہ احمد جانکاری اس آجیں کرنے کے لئے